موسیقی نمسکار کسان بھائیوں آپ سبی کا میرے ہیٹیوب چینل اگریکل سر پیس پارٹی میں سواگت تھے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو موں کے بیچ کو اپساریت کرنے کی ویڈی اور کام میں آنے والی دوائیوں کے بارے میں بتاؤں گا مدے اور پسیم رازتھان میں موں کی پسل کسانوں کی آئے میں بردی کرنے میں ویسے اس میں تو رکھتی ہیں کنٹو ہمارے کسان پچھلے برس کے اتپادن ویسے کچھ بیچ کو سنبھال کر رکھتے ہیں اسی بیچ کو بینا اپساریت کیے سیدہ بھائی کرتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے انت قسم کے بیچ بھاجار سے خرید کر ویڈیو کے پدر کی ایپا آئی آر کے کرم میں بیچوں کو اپساریت کرنا ہے اور اپساریت کرنے کے بعد بیچ کی بھائی کرنی ہے اسے ہوگا کہ اپساریت کرنے سے جو مردہ جنیت جیسے کیٹ ہوتے ہیں سپید لٹھ ہیں دیمک ہے چینٹی ہے کاترہ ہیں اس سے فسل کا بچہ ہوگا پودوں کا اچھا وکاس ہوتا ہے اچھی طرح انکورن ہوتا ہے اور نائٹروزن اشتری کرنے اچھ طرح ہوتا ہے تو اس لیے بیچ کو اپساریت کرنے کے بعد بھائی کرنا ہے اب اپساریت نئی کرنے کے کئی کرنے ہو سکتے ہیں جہاں تک ہم نے کسانوں سے بات کیا ہے کچھ کسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچ کو اپساریت کرنے کا کر میں کریں اور اپساریت کرنے کے لئے ہم کونسی دوائیں لائیں تو اس پاری یہ ویڈیو اس میں میں پورا بیچ اپسار کر کے بتاؤں گا تو بیچ اپسار ایک اپاığ عاف Nir کے کر میں کرتے ہیں پہلے پھنگی سائٹ کے لئے کرتے ہیں پھر انسیک ٹسائٹ کے لئے کرتے ہیں اور اس کے بعد میں رائزو بھی پہلے پہلے فپوند ناسی اور پھر کیٹناسی اور پھر رائزوبیم تو فنگی سائیڈ کو فپور ناسی بولتے ہیں انسیکٹی سائیڈ کو کیٹناسی بولتے ہیں اور رائزوبیم یعنی جیویک اپسار تو اس طرح سے اپسار کیا جاتا ہے تو میرے پاس میں ایک یہ ہے ٹائی کوڈرمہ ویڈی اس سے میں مہمون کے بیج کو جو پہلا اپسار ہے فنگی سائیڈ کے لیے بیج کو اپساریت کروں گا ایسے فنگی سائیڈ سے اپساریت کرنے کے لیے بجار میں بہت ساری دوائیں ملتی ہیں جیسے کی آپ کاربنڈا جیم ہیں مین کو جیب ہیں اس طرح ان کو بہت ساری دوائیں ہیں اس سے کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک آسان سا نام ہے ٹرائکوڈرما ویڈی اور بڑا پوکٹ ہیں اور آسانی سے سب جگہ مل جاتا ہے تو اس سے بیج کو اپساریت کرنے کے لیے آپ کو اس کی پانچ سے دس کرام ماترہ ایک کیجی بیج کیلئے لینا ہے تو آپ کے پاس میں کتنا بیج ہے اس کے حساب اسی حنوپات میں اس کی ماترہ کو لینا ہے یہ اپسار ہونے کے بعد بیج کو سکنا ہے اور اس کے کچھ سمیں بعد میں یعنی اسی دن آپ کو دوسرا اپسار کرنا ہے کھیٹناسی کے لیے کھیٹناسی کے لیے میرے پاس میں ہے ایمیڈا کلوپریڈ 48% فس تو اس کا یوز کریں گے ایک کیجی موں کی بیج کو اپساریت کرنے کے لیے اس کی پانچ ایمل ماترہ لیتے ہیں ایک کیجی بیج کو اپساریت کرنے کے لیے پانچ ایمل ماترہ لیتے ہیں تو آپ کے پاس میں جتنا بیج ہوتا ہے اس حنوپات میں اس کی ماترہ کو لینا ہے تیسرا اور جو انتیم اپسار ہوتا ہے وہ ہے رائجو بیم کلسر تو اس کے لیے ہم سو گرام گھڑ کو ایک لٹر میں گھول کے اس میں تھوڑا گم ملا کے گھول بناتے ہیں وہ آگے میں آپ کو ویڈیو میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا تو اس طرح سے اسی کرم میں اپسار کرنا ہے اور اپسار اسی دن کرنا ہے جس نے نامے موم کی فسل جو بیج کی ہے وہ بوائی کرنا ہے اسی دن اپسار کرنا ہے اگر آپ پہلے اپسار کریں گے تو پھر یہ پربا اپسار نہیں رہتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں ہم تک میرے ساتھ بنے رہے اور پورا میں پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ اپسار کرنے کے لئے کچھ سامان کیا ہو سکتا ہوگی تو سامان کیا کیا ہے ان سے آپ کا پریسے کراتا ہوں تو میں لے گایا ہوں یہ چار کے جی کا ایک موں کا پکیٹ ہے راجشیڈز کا ہے تو ایک ہیکٹر زمین کے اندرگت اپنے میں یہاں پر مردی راجستان اور پچھمی راجستان میں تک کریباً بارہ کے جی سے سوڑہ کے جی اور کائیں کائیں اٹھارہ کے جی بیس کی بوائی کرتے ہیں تو میرے پاس میں چار کے جی کا ہے دو بھنگا کھیٹ کے لیے ہیں اور یہ راجشیڈ کا ہے اور بھی کس میں جیسے کے آرسو اکاو نے پوساب ایسا کی ہے ایس آٹ اپلیک نو ایم ایم ٹو آر ایم سکٹی ٹو تو آپ اپنے سویدیا کے انوصار بیس خرید کے لاسکتے ہو یہ ہے ماسک اور یہ گلوبز ان دونوں کا سرکسہ کی درستی سے اپیوگ کرنا بہت ہی ضروری ہے اور ان کا اپیوگ نہیں کریں گے تو ہمارا خود کا پی اپچار ہو سکتا ہے اس کے بعد میں یہ ہے ٹرائکو ڈرمہ ویڈی اور یہ ایمیڈا کلوپریٹ ٹوٹی ایٹ ڈیٹ پرتیسط ہے کیتنا سکے لیے اور یہ جو پہلا ہے ہمارا فکو ڈناسک یا کھوک ناسی فنگی سائے فکو ناس بولتا ہوں میں کھوک ناسی فنگی سائٹی نو ایک چیز ہے اور یہ ہمارا پاس میں ایک جیوی کو افسار کے لیے ہیں اور یہاں پر گوڑ لیا ہے ہم نے تقریبا 100 گرام اور یہاں پر یہ گونڈ ہے تو اس کا ہمیں گول بنائیں گے اور اس کے اندر اس کو ڈالیں گے آگے دیکھاؤں گا میں آپ کو اور ایک ہمارا پاس میں یہ ہے یہ اس کو کھوڑنے کے لیے ہیں اور ایک ہی سپون لیا ہے یہ تقریباً پاس گرام کا ہے اور یہ ایک ایمل ماپنے کے لیے ہیں اسے ہم دس ایمل تک ماپ سکتے ہیں سب سے پہلے ہموں کے پوکٹ کو ہم کھول دیتے ہیں کھول دیا اور ایک پلاسٹی کی پنی یا اس طرح کا کچھ لینا ہے اس کے اندرے موں کو کھولی کر دیا ہم نے ابھی گلوز کو پہنے لیتے ہوں میں تو کسان بھائیوں آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے یہ گلوز پہنے ہوئے ہیں میں نے لگا دیا ہے اور سب سے پہلے ہمیں اس کا اپساعت کریں گے فپون ناسی کی لیے فپون ناسی کھوک ناسی فنگی سائیڈی یہ کی چیز ہے تو اس کے لیے یہ ٹرائکوڈرما بیڈی ہے اس کو میں نے کھول کے اور اس کو کپ میں ڈال دیا تاکہ میں آسانی سے لے سکوں اب یہ پانس گرام کا ماپ ہے تو ایک کے جی کے لیے ہم دس گرام لیتے ہیں پانس سے دس گرام لیتے ہیں تو میرے پاس میں یہ چار کے جی ہیں تو قریباً میں چار یا پانس سپون ڈال دوں گا اس کو یہ لے لیا اس کو میں یا رکھ جاتا ہوں اور پہلا ہمارا ہی اپسار ہے پہلے اس ٹیپ میں ہمیں کھوک ناسی کے لیے اپسار کر رہے ہیں تو اس طرح سے بیز کو پورا مکس کرنا ہے اس میں اس طرح سے یہ پورا ملا لینا ہے اس کو اب ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پاوڈر ہیں وہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے ان کونوں کو پکڑنا ہے اس طریقے سے ان کو پکڑ لینا ہے اور یہ اب آپ کو یہ جلدہ ایسے اس طرح سے اس طرح سے گھوماتے رہنا ہے ان کو جب تک یہ پورا ایک پورا ایک نہیں ہو جائے یہ اب یہ ہو گیا ہے تو اس کے اوپرے کیا کریں گے ہم ہلکا سا نمی کے لیے اس کے اندر پانی کی چھٹے مانیں گے اس کو دوبارہ یہ کوئی ایسا رہ گیا ان کو ایسے ٹکیر کے اور پورا اس طرح سے کر کے اور چھایاں میں اور جلدی شکانے کے لیے پھین کا استعمال بھی کر سکتا ہے یہ دیکھئے یہ ہو گیا جو ہم نے پہلے پاودر ڈالا تھا وہ نیچے جانے سے جو میں نے ایویڈی بتائی ہیں اس طریقے سے کرنے سے پورا یہ ہو جاتا ہے ٹرائی کو ڈرما ہے وہ وائٹ کلر کا ہے اور نیچے جو پولی ٹین بھی وائٹ کلر کچھ وزن زیادہ دیکھائی نہیں دیتا ہے لیکن ماترہ ہی لینے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اب میں اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دوں گا کھول دینا تو یہ پہلا اپسار ہمارا ہو چکا ہے یہ اپنے کھوک ناسی پھرپون ناسی پھنگی سائیڈ کے لیے اب ہم انسیکٹی سائیڈ یعنی کیٹ ناسک کیٹ ناسک کے لیے بھی اس کو اپساریت کریں گے تو یہ میرا پاس میں ہے ایمیڈا کروپریٹ اٹھاریس پرتیشت ہیں یہ آدھا لیٹر کا ہے یہ تقریباً تین سو پچھت روپے دیکھ لیا ہوں تو آپ اتنا بڑا لانے کی ضرورت نہیں آپ ایک سو ایمل پچھاس ایمل کا آتا ہے سو ایمل کا آتا ہے ایک سو پچھاس روپے کا تو اس کو یوز کر سکتے ہو تو یہ پورا میرا پاس میں یہ پانرہ ایمل کا ہے یہ پانرہ ایمل ہو گیا اور یہ تقریباً پانرہ ایمل ہم اور لیں گے یہ اس پرکار ڈال دینا ہے پھر وہی طریقہ ہے پورا دوبارہ بیز کو اپساریت کرنا ہے کیا نہیں ہے کسان بھائیاں بیز کو اپساریت اسی دن کرنا ہے جس دن آپ کو بھوڑا ہے اپساریت کرنے کے بعد اسی دن اگر آپ نہیں بھوڑ پھائیں گے تو پھر اس کا اثر نہیں رہے گا یہ دیکھوں اپنے تیل کے جیسے ہوتا ہے اور جس طرح سے تیل میں کسی ڈلینی چیز کو کر کے ہم دیکھنے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے بلکل یہ دیکھیں یہ پورا مکس کرنا ہے اس سے اس طریقے سے پورا بیز کو بلا دینا ہے اور اس سے ماسک امیسا لگا کے رکھنا ہے گلوبز لگا کے رکھنا ہے اس کسی اس کا بہت ہی دیان رکھنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں پھر اس میں بھی میں اسی طریقے سے کروں گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ دیکھیں یہ پورا ہو گیا اب واپس اس کو میں کھلا کے اور اس کو سوکنے کی لئے رکھوں پورے بیز کو کھلا دینا ہے تو کسان بھائیوں یہ دو اپسار ہمارا ہو گئے اب یہ ہمارا انتیم پڑا ہو گیا لاسٹ اسٹیپ ہے اور یہ میں پورا ایک ساتھ نہیں کر رہا ہوں میں اس کے اندر دس دس منٹ کا گیپ دے رہا ہوں اس کو سوکانے کے لئے اور اب ہم جیوک اپسار کریں گے اس کا کل سر اس کے لئے میں نے یہ جو آپ کو دیکھایا تھا گھڑ تو پوری تھیلی کے لئے ایک لٹر پانی کیا ہو سکتا ہوتی ہیں لیکن میں یہاں پہ پوری تھیلی ڈالنے والا نہیں ہوں میں نے آدھی تھیلی کے لئے یہ اس میں بھیکڑ ڈالکے گھڑ کا پانی بنایا اس میں تھوڑا گوان ڈالا آئے تو اس کے اندر گا تھا ہم آدھی تھیلی کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں آدھی تھیلی ڈال دیا اس کے اندر در اور اس کو اچھی طرح ملا دیں گے سمجھ رہے ہیں آپ یہ سنجیون یہ ہے رائزو بھی ہم کل سر کے لیے اور بلکل سترہ روپے کا پوکٹ ہے اور ان کا بیس کا جو اپسار ہے بہت ہی کرنا آؤ سکے اچھی پیداوار کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہے اور پورے ایسی جن میں ہم میند کرتے ہیں اور بعد میں کچھ پدن ہوتا ہے جیرو اور فسل کے ایک ٹریک ویڈیو کے لازم میں اور بتاؤں گا تو ویڈیو کے انتک بنے رہے ہیں اب دیکھئے یہ میں نے بنا دیا ہے لیکن ابھی ہمیں یہ پورے یوز نہیں کرنا ہے ہمیں اس میں صرف نمی دینے لائک اس میں ہم چھٹے ماریں گے اور اس کو اپساریت کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ یہ ہے رائجو بیم کل سر بیکٹیریہ سے فسل کو سرکشت کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس سے جم جاتا ہے یہ لیلا ہے یہ اور سہم ہوئی طریقہ پھر واپس سے ڈیز کو پورا ملانا اب رائجو بھی ہم کل سر ڈیز کو اپساریت کرنے کے بعد چاہیاں میں شوکانا ہے اور شوکانا کے پھر واپس میں اس کو بہائی کر دینا ہے تو اس کو سوکنے کے بعد ہم بہائی کریں گے اس کی یہ دیکھیں ہم وہی طریقہ اس کو پکڑنا ہے اس طریقے سے اور یہ پورا مکس ہو جاتا اپنے آپ یہ میں چھار کے جی کے لیے کر رہا ہوں اکیلا بھی اکیلا کرنا ہوں اور اگر یہ زیادہ ہے پچاس کے جی سو کے جی تو اس کو دو دنی تکڑوں میں کرنا ہے بیس کے جی تیس کے جی اور دو آدمیوں کو پکڑ کے اس طرح سے لانا ہے اس کو یہ دیکھیں اب ہم اس کو شوکانے کے لیے رکھ دیں گے اس طریقے سے اب یہ ہمارا بیج ہے یہ اپ آئی آر فنگی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ اور رائزو بیم کل سر تینوں سے اپساریت ہو چکا ہے اب اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس طرح سے بیج کو اپساریت کرنے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں یہ بل کو لے کے ایک ڈانہ اس طرح سے کر کے اور اس کو شوکنے کے لیے رکھنا ہے اور شوکنے کے بعد اس کو وہ ہی کرے گا ہے تو کسان بھائیوں یہ دیکھا کہ میں نے اپ آئی آر کرم فنگی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ اور رائزو بیم کل سر کیلئے بیج کو کس پرکار اپساریت کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے بتایا ہے اور پوری دوائے میں بازار سے خرید کے لائے ہوں اس لئے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیج کو اس طرح سے اپساریت کرنے کے ہمارے کو فائدے کیا ہوں گے یہ کی چھوٹی سی جیز ہے دس پانس منٹ کا کام ہے اس کو کرنے سے آپ کی فصل کو کیا کیا لاب ہوں گے پہلا اپسار جو ہم نے کھوکناسی کیلئے کیا تھا کھوکناسی بھنگی سائیڈ فکوناسی ایک ہی چیزیں تو اس سے بیج کو اپساریت کرنے سے فصل میں اکٹا روگ جڑ سڑن روگ نہیں ہوں گے بیجوں کا انگورن سائی ڈنگ سے ہوگا اور فصل کا بہت ہی بڑی عویقاس ہوگا اس کے بعد میں ہم نے کیٹناسی سے بیج کو اپساریت کیا ایمیڈ اکلو پریٹ سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو زمین میں رہنے والے زمین میں پیدا ہونے والے جیسے سپید لٹھ ہیں وائٹ گرب بولتے ہیں سینٹی ڈیمنک اس سے موں کے پودے سرکسیت ہو جائیں گے اور پرتکولی موس میں پرستیتیں موسیقی